جی چپٹر نمبر 11 سی لینگویڈز کا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے جو موسٹ ایمپورٹنٹ چپٹر ہمارے سیکنڈ یئر بک سی لینگویڈز بھی ہیں چپٹر نمبر 11 اور 12 ہیں چپٹر نمبر 11 ہے آپ کا رسیان کنسٹرٹ کے نام سے اور چپٹر نمبر 12 آپ کا لوب کنسٹرٹ کے نام سے لازٹ سیکنڈ میں ہم نے جب پیپر پیٹرن لکھا تھا تو آپ نے دیکھا تھا لانگ پویسٹن سی لینگویڈز بھی پارٹ میں تین لانگ پویسن آتی ان تین لانگ پویسن میں سے آپ نے دو اٹیٹ کرنے ہوتے ہیں ان تین لانگ پویسن میں سے دو لانگ پویسن جو ہوتے ہیں وہ آپ کی چھویی ہوتی ہے اور ایک لانگ پویسن جو ہوتا ہے وہ آپ کا لازمی سروغرام آئے گا جو پروگرام آنا ہے وہ آپ کا انہی دو چپٹر میں سے کسی ایک چپٹر کا پروگرام آپ کا آئے گا تو بیسی کریں کہ تھیوری والے پیسٹن میں جو ایک لاغ پیسٹن ہے اس تھیوری والے پیسٹن میں سے ایک تھیوری کا جو لاغ پیسٹن ہے وہ چپٹر نمبر ایٹ یا نائن میں سے آ جاتا ہے چپٹر نمبر ایٹ پہ کچھ اپورٹنٹ پیسٹن ہے اور چپٹر نمبر نائن میں این میں سے آ جاتا ہے اور تھیوری والے قویسن میں ایک تھیوری کا قویسن جو ہے وہ بھی انہی چپٹر میں سے 11 اور 12 میں سے ایک جاتا ہے اور ایک پروگاب ہے یہ جو آنا ہی آپ کا چپٹر نمبر 11 اور 12 میں سے ہے ایک پروگاب والا ہے یہ آنا ہی چپٹر نمبر 11 اور 12 میں سے ہے جیسے یہ چپٹر میں ہے کیا بہت آسان چپٹر ہے میکسیمم آپ کا 15 دن کا کام ہے میکسیمم 15 دن کا درسیئر کنسٹرکٹ ہوتا کیا ہے درسیئر کنسٹرکٹ کیا ہوتا ہے اس میں ہم دیکھیں کہ بیسی کلی یہ چپٹر جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا روک کی یہ کنٹرول سٹرکچر کی دیفنیشن سے کنٹرول سٹرکچر کیا ہوتا ہے کنٹرول سٹرکچر آپ کے پروگرام کے ایکزیکیوشن کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرول سٹرکچر is used to control the execution of the program پروگرام کے ایکزیکیوشن کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول سٹرکچر ہوتا ہے یعنی آپ کا ایک پروگرام دیکھا ہوا ہے تو اس کے ایکزیکیوشن کا فلو کیا ہو اس کی تین ٹائپس ہیں اس کی کتی ٹائپس ہیں اس کی تین ٹائپس ہیں نمبر وان سیکوز نمبر وان سیکوز نمبر ٹو سیلیکشن اسی سیلیکشن کو ہم درسیئر کنسٹرکٹ بھی کہتے ہیں نمبر ٹری جسے ہم ریپیٹیشن بھی کہتے ہیں یعنی انہی کی دو ٹائپ پہ آپ کے پورے دو چپٹر ہیں دسیئر کنسٹرکٹ میں ہم کیا دیکھیں گے نازمہ نے دسیئر کنسٹرکٹ کا مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پارٹس پر اپنے پروگرام کو ڈیوائٹ کیا جائے اور ایک پروگرام پارٹ کو ایسیکیوٹ کرنیا جائے آفٹر ایولویشن تا کرنیشن کرنیشن کے ایولویشن کے بعد ہمیں صرف وہی سٹیٹپرٹ پڑ Jiang ایک acontecendo کے نام سے اور ایک نیوز کریں گے ہم لوگ سوچ سٹیٹپرٹ کے نام سے یعنی یہ اتنا جوٹا سا جیپٹر ہے ہے کہ اس میں یہ صرف پانچ چیزیں ہیں جو ڈسیم کنسٹیکٹ چیکٹر نمبر 11 ہے اس میں آپ صرف پانچ چیزیں دیکھیں گے کہ یہ یہ چیزیں کیا ہیں ان میں بس ان کے ڈیشمیشن ہوتی ہیں سنٹیکس ہوتی ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ پروگرام ہوتی ہیں چیکٹر نمبر 12 کی بات کریں لوب لوب کہتے ہیں ایک سٹیٹپنٹ کو بار بار ایکزیکیوٹ کرنے کو تو اس میں اس میں بھی سمپل سے تین ٹائپ سا لوب کی بیسیکلی وائل لوب کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے دو وائل لوب کیا ہوتا ہے اور اس پہ ہم دیکھیں گے فور لوب کیا ہوتا ہے اور ہیڈ تا ہیڈ ہم گو ٹو سٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کا ایک کچھوڑا جیپٹر ہے کام بہت آسان ہے لیکن کام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صرف یہ کام کریں گے پندہ دن میں ہمیں اس سے ریلیٹڈ ٹروہاں گھرانے بھی آ جائیں گے اور نمبرز تقریبا تقریبا ان دو چپٹر دے سے 11.12 دے سے تقریبا ہمارا بیس بھائی سمگا پی پر بھی کور ہو جائے جس آٹا بھائی